ایک باپ ایک ملزم اور پولیس نے مل کر ایک اغوا کے قیز کو ایک ایسا مومہ بنا دیا ہے جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا باپ کہتا ہے کہ جسے پاکوں اور بیروزگاری سے بچایا اس نے ساتھکیوں کے ساتھ مل کر اس کے چار سالہ بیٹے کو اغوا کر لیا پولیس کہتی ہے کہ ملزم بچے کو قتل کر چکا ہے لیکن باپ مانتا نہیں ہے کہتا ہے جو ملزمان گرفتاری سے بچ گئے ہیں بچہ انہی کے پاس ہے گرفتار ملزم میڈیا اور پولیس کے سامنے کوئی اور کہانی سنا رہا ہے اور مغوی کے باپ کو کچھ اور اس کی مشکوک باتوں سے کئی اندازیں لگائے جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جرم اور سزا کا تائین اندازوں پر نہیں ہوتا پولیس کو واقعی کچھ کرنا پڑے گا یہ ہے مدعی نازم حسین اور یہ ہے ملزم فیصل دونوں کا تعلق ہیدر آباد کے علاقہ لطیف آباد سے ہے ان کی کہانی بظاہر جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو والی مثال کے گرد گھوم رہی ہے جس کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا نازم حسین چوڑیوں کا بزنس کرتا ہے اور اس محلے کے جس لڑکے کو اس نے کام پر رکھا وہ فیصل ہے بیس رمضان کو عید کی آگر پورے ہو گئے تو نازم حسین نے کام بند اور فیصل سمیت تمام تاریگروں کو چھکٹی دے دی اسی شام نازم کا چار سالہ بے گیا خاسم چیز لینے کے لیے دکان پر گیا اور غائب ہو گیا اگوہ اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث فیصل بھی محلے والوں کے ساتھ مل کر بچے کو جونڈ رہا تھا اس کے دن نازم کو فون آیا کہ بچہ واپس چاہیے تو بیس لاکھ روپے کا بندوبست کرو اس پر نازم ایک طرف تاوان کی رخم کم کرانے کے لیے بات چیت کر رہا تھا اور دوسری طرف ایک پڑوسی کی فراہم کردہ معلومات کے بعد اس نے پولیس کو خبر کر دی اس حق نے بتایا کہ فیصل نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسے ایسے نازم بھائی کی کوئی کمیٹی کھلی ہے ڈیڑھ دو لگ کی تو ہم ان کا بچہ ان کا بچہ اٹھا کے گلی سے کونے تک پوچھانا نازم کی شکایت پر فیصل کو گریفتار کیا گیا تو اس نے اگلے ہی دن جرم کا اعتراف کر لیا پولیس کے مطابق فیصل نے دوان کے چکر میں بچے کو اٹھا تو لیا مگر نازم نے فون پر دھمکی آمیز لہجے میں بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے خوف زدہ ہو کر پہلے بچے کا گلہ دبایا اور پھر اس کی لاش نہر میں بہا دی پولیس کے موقع سے قطع نظر خود ملزم اس بارے میں کیا کہتا ہے آئیں اس کی زبانی سنتے ہیں جو مطلب میں نے کام وغیرہ کیا ہے اس کے پیسے نازم بھائی مجھے دیرے نہیں تھے تو گھر میں پریشانی آگئی تھی میرے اتنی آگئی تھی کہ میں اپنے میرے ما شاء اللہ تین بچے ہیں تین بچوں کو میں جان سے مارنے کی مطلب کوشش کر رہا تھا تیرہ روپے سکھ کے بھی میرے پاس مطلب ہے کہ اپنی بچی کے لیے نہیں بس وہ غصہ جو اپنی بچی کی بھوپ میرے سے دیکھی نہیں گئی پھر میں نے سوچا کہ جو میرے دس بارہ آزار روپے نکل رہے ہیں وہ ان کے بچے کو میں لے کے جاتا ہوں میں اپنے پیسے مانتا ہوں جو میرے دس پندر آزار نہیں کر رہا مجھے پندر آزار روپے دے گئی ملزم کی بات میں غور کیا جائے تو اس میں کئی تعداد ہیں اس نے نازم کے طرف نکلنے والی اپنی جس رقم کی بات کی اسے کبھی آٹھ دس ہزار تو کبھی دس بارہ ہزار روپے بتایا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بیکی کی غزہ کے لیے تیرہ روپے تک نہیں تھے لیکن آگے کی بات اس کے موقف کی نفی کر رہی ہے چیز کے بانے میں اس کو لے کے گیا پھر رکشے میں سے ہم لوگ پوچھیں گے لالولہ شاری گھوٹے اس سائٹ پہ میں رکشے میں سے اترا تھا جس کے پاس اپنی بیکی کیلئے سیرہ روپے نہ ہو اس کے پاس مقبی بچے کو رکشے میں لے کر جانے اور اسے مختلف چیزیں دلانے کے لیے پیسے کہا سے آئے یہ وہ سوال ہے جو ملزم کے موقف کو مشکوک بنا رہا ہے بہرحال آگے اس نے وہی کہانی دور آئی ہے کہ اس نے بچے کو مار کر نہر میں پھیک دیا تھا ادھر پولیس نے نہر سے ایک بچے کی لاش بھی برامت کی تھی لیکن بچے کا باپ یہ بات ماننے کو بیار نہیں کہ بچے کو قتل کیا جا چکا ہے میرے بیٹے کی جسم پر یہاں پہ کالا نشان تھا وہ میں نے دیکھا وہ نہیں تھا پھر اس کے علاوہ میرے بچے کی سنتیں ہوئی ہیں اور اس کی سنتیں ہوئی تھیں اب اس سے بڑا مثلا ثبوت کیا مل سکتا کہ میرے بچے کی لاشت نہیں ہے لیکن دھانا انچارج اسی بات کو کافی سمجھ رہے ہیں کہ ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے نہر میں بچے کو پھینک دیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ڈیٹ بارڈی مطلب کوئی کسی کی رپورٹ نہیں ہوئی ہے مطلب کسی بھی تھانے کو ادود میں یا کہیں بھی یہنے وغیرہ کرائیں گے اس کا تو اس میں پتا چل جائے گا کیونکہ ناکابل شناکت تھی جو ڈیٹ بارڈی ملی ہے ایف آئی آر میں نامزد دیگر ملزمان کی ادم گرفتاری پر بچے کے والدین مطمئن نہیں اور انہیں شک ہے کہ ملزمان نے پولیس کو بھاری رشوت دی ہے جو اس لی طرف انہوں نے حسنے کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ آج بھی اپنے بچے کے منتظر ہیں مجھے میرا بیٹا دل آ دو مجھے بلکل اتمنان ہے اور بہت اچھی طریقے تھے کہ میرا بچہ ابھی بھی حیات ہے اور مجھے وہ جلد ملے گا ڈی این اے کی رپورٹ مکمل ہونے میں پندرہ سے بیس دن لگتے ہیں اس لحاظ سے یہ معاملہ اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا دوسری طرف پولیس نے اسحاق اور دیگر نامزد ملزمان کو بھی شامل تفتیش نہیں کیا جو متاثرہ خاندان کے شکوک کو تقویت دے رہا ہے جیو ایف آئی آر کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمد چیز ہدر آباد موسیقی 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 موسیقی